اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزبان سادت حسین اور آج کی قصہ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اگر ہم پاکستان کی تاریخ کی بات کریں تھوڑا سا ہسٹری کی جانب چلیں تو پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس نے بہت بترین حالات دیکھے ہیں یہ وہ ملک ہے جس نے کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ وہ ملک ہے جس نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہے اور ناکامیوں سے سیکھا بھی ہے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے ہیں اور سیلاب کا سامنا کیا ہے ان تمام بترین صورتحال کے دوران ایک ایسی تنظیم جس نے آپ کو ہر خبر سے باغبر رکھا ہے وہ ہے ہماری صحافی تنظیم ہمارے رپورٹرز ہمارے کیمرمن اور ابھی کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران بھی وہ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اگر ہم بات کریں دوبارہ ایک بار ماضی کی تو ماضی میں ہمارے بہت سے ایسے صحافی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے فرائز انجام دیتے دیتے ایون کے اپنی جان کی قربانی دے دی لیکن انہوں نے آپ کو ہر خبر سے باغبر رکھنے کی پوری کوشش کی اور سچائی آپ کے سامنے رکھی لیکن موجودہ صورتحال کے اندر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس کوویڈ نائنٹین کی وبا کے دوران گورمنٹ آف پاکستان کی جانب سے صحافیوں کے لیے ریپورٹرز کے لیے کیمرمن کے لیے کوئی بھی ریلیف پیکج اناؤنس نہیں کیا گیا آخر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کونسی ایسی چیز کونسی ایسی طاقت جو گورمنٹ کو روکتی ہے کہ وہ صحافیوں کو ریلیف پیکج نہیں دے سکے اس وقت میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اگر میں اپنی بات کروں اور تمام صحافیوں کی بات کروں تو صحافی نمبر ٹو پہ آتے ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں تو اسی پوری صورتحال پہ آج ہم بات کریں گے آج کے ہماری سپیشل گیسٹ جو بیورو چیف ہیں دیلی مورننگ نیوز کی اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائے کی فارمر نیوز کاسٹر مس سانیہ وان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مس سانیہ صاحب ہمیں آج جوئن کرنے کے لیے اب تک قیمتی وقت دینے کے لیے سب سے پہلے آپ سے میں ہی جانا چاہوں گا سانیہ صاحب کہ آپ ایکسپیڈینس جنرلسٹ ہیں آپ نے جو ہے صحافت میں ایک وقت گزارا ہے آخر کون سی ایسی طاقت ہے کیا وجہ ہے کہ صحافیوں کے لیے کوئی بھی ریلیف پیکج نہ ہونا دیکھیں میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ عطا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پرگرام میں انوائیٹ کر رہا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو منسٹری آف انفرمیشن ہیں وہ لوگ ہمارے پرائیم منسٹر کو یہ میسیج نہیں پہنچا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور جس طرح پولیس پورٹس ہے بہت ساری پورسس ہیں ان لوگ کو پروٹیکشن دی جاتی ہے ہم جو صاحب کی ہیں ریکورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ہماری فیملی ہے ہماری پیچھے اور ہمارے ساتھ ہمیں بہت ساری جو ہے دنگیاں دی جاتی ہیں ہماری جان جو ہے ہمیں نہیں ملتا بالکل بھی تو ہم اس کو بغیر جانے ہم نکل جاتے ہیں ریکورٹنگ کرنے کے لیے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ اس کا ملنا چاہیے کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو جس طرح جاتے ہیں ریکورٹنگ کرتے ہیں اور وہاں ہر جگہ جس طرح کی ایریا میں ہم جاتے ہیں وہ ایریاز جو ہے ہوتے ہیں وہاں پر ہماری جان جو ہے وہ نہیں ہوتی ہماری ہمیں سیفٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پر لیکن ہم جا رہے ہوتی ہیں ریکورٹنگ کرنے کے لیے تو ہمیں وہاں پر پروٹیکشن دی نہیں چاہیے گورنمنٹ کو جو ہمیں نہیں بہتی لیکن مسانیہ جیسے جیسے آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ جو ہے حکومت کو ریکورٹرز جو ہیں وہ اویر نہیں کرتے لیکن اگر میں یہاں پہ پوائنٹ اٹھاؤں کہ وزراء جو ہیں ہمارے ان کی تمام پریس کانفرنسز تمام انسیڈنس تمام واقعات پورے پاکستان کی جگہ جگہ کی خبریں جو ہیں وہ ریکورٹرز اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو بھی اور عام شہریوں کو بھی تو حکومت کو نہیں لگتا ریڈیکل کیم لگانے چاہیے ہمیں ہماری ہیل کارڈ بنانا چاہیے جو کہ وہ ہمیں نہیں ملتی ہمارے جو کیمرامین ہیں وہ بچارے رکشوں میں بیسوں میں اور بائٹس پہ ایکسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں ان کے وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی وہ نہیں ملتا اور ہمارے جو کافی صحافی ہیں جیسے کہ ہمارے عزیز میمن ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں صحافی میں انہوں نے اپنی پرفارمنس جو ہے اتنی اچھی ان لوگوں نے دی ہے اور اس میں وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں ہمارے گورنمنٹ ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے قوم کے لیے تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کو پروٹیکشن دینی چاہیے اور ان لوگوں کے لیے ایک پروسس ہونا چاہیے پورا ایک کہ ہمیں ایک ہیل کارڈ بنائیں جو کہ ہماری میڈیکل وغیرہ ہمیں دینی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جو ہے پروٹیکشن دینی چاہیے سکتے پہرے تو پروٹیکشن دینی چاہیے کیونکہ جس ایریا میں ہم جا رہے ہیں انٹرویو کرنے ہمیں نہیں پتا وہاں پر کس طرح ہمارے دشمن ہیں ہم پر اٹیک کر سکتے ہیں کس طرح ہمارے ساتھ وہ وہاں پر ہوگا تو ہمیں وہاں پر جاتے ہی ہمیں پروٹیکشن پورا دینی چاہیے یعنی کہ ان تمام صورت حال کے باوجود ریپورٹرز جو ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان کو سچائی سے آگا کرتے ہیں دیکھیں صحافی کا جو مطلب ہے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ جو صحافت ہے وہ ایک بہت مشکل الفاظ ہے صحافت کرنا آسان نہیں ہے صحافت کا سب سے بات یہ ہے کہ دیکھیں صحافت جو ہے ایک سمندر ہے اس میں ہم جتنا جو ہے جائیں گے اترہاں ڈوبتے چلیں گے صحافت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا صحافت بہت مشکل الفاظ ہے اس کو جس طرح ہینڈل کرنا اس کو منیج کرنا یہ بہت مشکل ہے ٹھیک ہے پھر جو ہے جو رپورٹنگ کر رہے ہم جس طرح جس طرح ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم جیسے ہیں رپورٹنگ کر رہے ہیں ہم جیسے انٹریوز کر رہے ہوتے ہیں میں نے جو دیکھا ہے تو ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں جیسے جاتی ہم جس طرح جا رہے ہیں ہمیں کوئی کچھ نہیں پتا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے یہاں پہ ہماری جانے جاتی ہیں اور جاتی ہیں جا چکی ہیں کتنے لوگوں کی جانے گئی ہیں تو ایسا کیوں وقت آیا کہ ان لوگوں کی جان گئی ان کو پہلے سے پروٹیکشن دینی چاہیئے تھی کہ یہ وقت نہیں آتا ان پر کہ ان کی جانے چلے گئی دیکھیں کچھ لوگ ہمارے جو ادارے میں ایسے بھی ہیں ہمارے صحافی ہیں ہمارے جو ان میں وہ غریب بھی ہیں کوئی ہیلپ نہیں کری گئی جبکہ ملنا چاہیے ان کی فیملی کو ملنا چاہیے جو کہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں ہمارے کام کرتے کرتے ریپورٹنگ کرتے کرتے اپنی جو ہے ڈیوٹی کو سران جان دیا انہوں نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے گورنمنٹ کو ریلیف پیکج دینا چاہیے ایک ہیلپ کارڈ بنانا چاہیے میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے اور ہمیں سب سے پہلے پروٹیکشن ضرور دینی چاہیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں انٹرویو کرنے ہمیں پروٹیکشن ضرور ملنی چاہیے یعنی کہ ہمیں سیکیورٹی ملنی چاہیے اور جہاں بھی ہم جائیں جو ہمیں پروپر سیکیورٹی ہونی چاہیے جب بھی ہم کسی پروڈیکٹ کے پر کام رہے اچھا بات کو میں ترہا سا آگے کی جانب لے کے چلوں گا کل میں ایک جو ہے پروٹیسٹ کو کور کر رہا تھا وہاں پہ مختلف ٹی وی چینل کی کیمرا من تھے سچ ٹی وی کے کیمرا من تھے جیو کے کیمرا من تھے اور مختلف کیمرا من تھے تو ان سے میری جب بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایکسپیکٹیشن ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی 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 ریلیف پیکج دیا جائے یا کوئی فیسلٹی دی جائے تو تمام کیمرا من نے اس چیز کو ڈینائے کہ انہوں نے کہ ہم کوئی اب امید نہیں رکھتے ہمارے پاس کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کی طرف جائیں ہم اپنی مدد آپ کے تحتی کچھ تنظیم میں بنا لیتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحتی ایک دوسرے کی ہم مدد کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو دیکھیں میں اس طرح دیکھتی ہوں کہ میں بھی بلکل گئی ہوں جس طرح میں روٹین پہلے جاتی تھی انٹریوز بھی اپنی بیوٹی سرانجام دیتے گئے ہیں اور کبھی میں نے ابھی تک جب سے اب تک یہ جو چل رہا ہے کووڈ بلکل بلکل فرمائیے جہاں تک میں یہ سمجھتے کہ صرف ہم صحافیوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتی میں پولیس فورس سے لے کر ہر اس فورس کے بارے میں جو بھی شہید ہو رہے ہیں جیسے کہ ہمارے صحافی ہیں وہ بھی شہید ہو ہیں پولیس فورس میں بھی رنجر چلے ٹھیک میں یہ سوال رکھوں گا کہ آپ ایک سوال رکھوں کہ آپ کے اپنے دیپارٹمنٹ کے اندر آپ نے کون سی فیس لٹیز جو اپنے سٹاپ کو پروائیٹ کیا دوران ہم نے جو سران کیا بھی ہماری چلی رہا ہے جب ابھی ہمارے دو ہفتے پہلے ہمارے میں ہم نے ان کو میڈیکل وغیرہ دیں جو بھی ہم نے کروائی ہمارے جو لڑکا تھا اس کی بہت سی ریس تھی جب کہ ان کو پہ ڈال دیا گیا تھا لیکن ہم پورا ہمارا ادارہ جا کے وہاں کھڑا ہو گیا تھا اور جس چیز کی بھی ضرورت پڑی ہم لوگ نے سب اور ہم اپنے ادارے کے ہمارے ساتھ میمبر ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور جس طرح رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو ہماری اسی طرح ہم اپنے ادارے کے لوگوں کے خیال رکھتے ہیں کوئی بھی میڈیکل سے پروبلم ہوتی ہے ہسپلل کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی بھی پڑھتی اور میں چاہتی ہوں کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے بلکل ہمارے اندر انسانیت ہونی چاہیے اچھا سانیہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہا ماضی سے سیکھئے اور مستقبل کے بارے میں سوچ چلے چلے ماضی جو ہو گیا سو ہو گیا ماضی کو ہم جو ایک طرف رکھ دیتے لیکن اب ایز 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 نیوز کاسٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آنے والے وقت میں کوئی پولیسیز سکتا ہے یہاں پہ مجھ آپ یہ راستہ جو آپ بتا رہی ہیں اس کو آپ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھیں ہماری کنڈیشن کیونکہ جانتی ہم تو دن کے اندر جو ہے ٹین ٹو فیفٹین آرز ہم ان کی کوریج میں ہی گزارتے ہیں ہم آگا کرتے لیکن کون سا راستہ ہو سکتے جس سے ہم ان کو آویر کریں دیکھیں اس پہ ہم صحافی سب کو ایک اپلیکشن دینی چاہیے ہم کو اس طرح ہمیں ایک عام انسان سمجھ رہے ہیں جب کہ عام انسان نہیں ہم اپنی جان کو خطرے میں رکوٹنگ کر بات یہ پولیس فورس کا کام کام کس کس دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کام ہر چیز سچائی کو سامنے لانا دیکھیں جو بھی ہمارے صحافی ہیں وہ ایک اچھا صحافی وہ ہی ہے جو ہر چیز کو سامنے لے کر آ رہا بغیر اپنی جان پروا کی سچائی سامنے پیشن ہے ہم کچھ بھی کر لیں چاہے کوئی دھمکی دے دے کوئی کچھ بھی کر لیں ہمیں سچائی کو سامنے لائے رکھ نا ہے ہمیں دکھانا ہے بھائی یہ سچائی ہے انصاف دلاؤ ہم کلیر کرتے ہیں لائے سامنے کھڑا کرتے ہیں دکھاتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیسے آویئر کرے کہ وہ جاگے نین سے دلکل آویئر ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ایک طرح جو ہے اپلکیشن دی جائے ان کو بتایا جائے کہ ہم اس طرح پروٹیکشن دی جائے یا پھر اس پر کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے سب کو ہمارے صاحف ان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کو یہ بات کرنی چاہیے ان سے کہ ہمیں ملنی چاہیے اور ہمیں منسٹری جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو اس بارے میں ایکشن دینا چاہیے ہمارے پرائیم منسٹر ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہیے کہ ابھی تک ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں ملی گئی ہے تو آپ ہمیں پروٹیکشن دی جائے وہ ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہی بول سکتے ہیں کہ کہنے کا مطابق کہ فیڈرل حکومت کے سامنے ہمیں اپنی آواز اٹھانی شاہیے کہ صاحفیوں کو ان کے حقوق دیے جائے جائے بڑے میڈیا ہاؤس پاکستان جس میں سرے فیرز جو ہے جیو گروپ آتا ہے جنگ گروپ آتا ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو دیلی مورننگ نیوز ہے اس کوویڈ نائنٹین کے جو چار مہینے گزر چکے ہیں چھبیس فیبرری سے پہلا کے سامنے آ اس کے بعد اب تک جو ہم اسی بیماری سے لڑ رہے ہیں آپ کے ریپورٹرز نے آپ کے جو سٹاف ممبرز انہوں نے کس طریقے سے مینج کی اپنے ریپورٹنگ دیکھیں انہوں نے بھی اسی طرح ریپورٹنگ مینج بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے اور ظاہر سی بات کام سب کو دیکھا ہے کہ سب کو ہی پرابلم ہوئی ہوالے سب پریشان رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں کچھ پروبلم سے کوئی بھی خمار ہے لیکن ہمارے ہر طریقے سے انجام دیتے گئے انہوں نے اسی طریقے سے مطلب ان کے گھر میں بھی کافی پروبلم تھی لیکن انہوں نے کام ہمارا بلکل کیا وہ گئے انہوں نے رکورٹنگ رکورٹنگ کری ہماری کیمرا منز جو بھی وہاں ہی گئے کام رہا رہا رکورٹنگ کری لیکن بہت زیادہ پروبلم سکریٹ ہوئی ہیں ان کے لئے جبکہ ان کو ہر طریقے سے حیل پڑنی چاہیتی لوگ تھی لیکن انہوں نے اپنا کام کی ہے رکورٹنگ کری یعنی گورنمنٹ سے کہ وہ کوئی اگدام اٹھائیں ہم جنرلیسٹ کے لئے جی بالکل میں ہمارے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میں ان سے ایک روپیس کروں گی کہ ہم جنرلیسٹ کو سب سے پہلے تو سیکیورٹی پرام کر جائے جس طرح ہم انٹرویوز کرنے جا رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا بنانا چاہیے ہمارے لئے تاکہ ہمارے صاحب بیمار بھی ہیں ان کے دھر میں پراب ہوئی ہیں ان کے حالات خراب ہیں تو کم سے کم میڈیکل تو اپنی کروا سکتی ٹھیک ہے تو بس میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے لئے پروٹیکشن کیجئے اور میڈیک ہیل کار ایک آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس کا جواب جو ہے بتر انداز سے دے سکتی ہیں کہ اگر ہم میڈیا کو ہم مائنس کر دیتے ہیں ہمارے موشرے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی آواز عام شہریوں تک پہنچا سکیں گی میڈیا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت بڑا ہاتھ ہے ہم صحافی جو ہیں وہ ہی آگے پچھاتے ہیں ہر چیز ہر بات کو ہر جو بھی اس سے ریلیٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم سامنے آتے ہیں اگر میڈیا چلے گئی تو سب کچھ ختم میڈیا سے ہی سب پتہ چل رہے جو جو میسج جا رہے ہیں سب کو پچھا رہے ہیں وہ میڈیا ہی پچھا رہی ہیں ہم صاحب ہی پچھا ہیں اگر یہ سب ختم ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہے یہ سب تو بہت کمی چل رہے ہیں جتنی میڈیا جو زیادہ تر میڈیا اور سوشل بھی سٹارپ میمبر ہیں ان کا کہنا ہے کہ کب تک جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ پر کام کر سکیں گے کب تک کوویڈ نائنٹین کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختتام ہو جائے گا ہمارا کام تو چلی رہا ہے اور ہمارا کام رکا نہیں ہے اور جبکہ ہمارے ادارے میں ہمیں نہیں ہو جاتے تو اسی طرح لیکن ہم لوگوں کی نیچے لوگوں کی ہیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریپورٹنگ بھی چل رہی ہمارا کام نہیں رکا لیکن ہاں بہت زیادہ مسائل ہمارے آگے بہت پیش آئے ہیں لیکن وہ ہم نے جو ہے اس کو نور کیے کر کہ ہم نے اپنا کام کو چلا رہے ہوں کریں گے یعنی کہ ماضی کی طرح ابھی بھی چائے حالات کچھ بھی ہوں چائے حالات ہمیں سوٹ کریں یا نہ کریں ہمیں اپنی فرائز انجام دینے اور سچ جو میں خود صحافی ہوں اس کے بعد یہ میرے لیے چیلنج ہے بہت چیلنج ہے میرے لیے کہ مجھے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھیں جو میرا ہے میرے جو انٹرویوز ہیں وہ زیادہ پولیس سے ریلیٹر ہیں تو ہم ریپورٹر ہیں تو ہمیں تو ضرور ہمارے ساتھ دوسرے صحافیوں کو بھی دینی چاہیے لیکن جو میرا خام ہے میں تو اپنی جان بچوں کو چھوڑ کر اپنے اپنا وقت دیا ہے تو ان کی پیچھے کم سے کم 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 اور ایک میڈیکل سے ریلیٹی ہمیں ایک ہیل کارڈ بنا کر میڈیکل کانس وغیرہ ہمیں دینی چاہیے ایٹ لیس یعنی کہ سیکیورٹی ہمیں دینی چاہیے اور ہمیں جو ہے میڈیکل کارڈ اور میڈیکل فیسلٹی پروائیٹ کرنی چاہیے مسانی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور اپنی رائے کا اظہار کیا امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے جو جو جن کے ذریعے کی ہیلپ کرو جو بچے غریب جو روڈوں پر ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بچارے غدی پھر کھانا نہیں کھائے ان کو پاس کپڑے نہیں ہیں تو اگر آپ اپنی ذات سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو انسانیت ہونا دیکھیں انسانیت کی بات ہے انسان انسانیت ہونی چاہیے تو آپ پیس ان لوگ کی ضرور ہیلپ کریں جن کو ہماری ضرورت ہے یعنی کہ جو ہیلپ کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور اپنی رائے کا اظہار کیا بہت شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ موجود تھی ان کا کہنا تھا کہ جو صحافی ہیں وہ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اور آج بھی انجام دے رہے ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمارے لئے کوئی ایسی احتیاطی تدبیر ہمارے لئے فیسلیٹیز پروائیڈ کریں اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل فیسلیٹیز بھی صحافیوں کو دی جائیں اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ ہمارا پسند آئے تو ضرور نیچے لائک کیجئے اپنے کومنٹ کا اظہار کیجئے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نیچے ضرور لکھ سکتے ہیں میں ہوں آپ کا محضبان سادت حسین دوبارہ ایک بار آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نگ بان